بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں ایس ایس خان ان کا سوال ہے نوشین، اطوفہ، آیت اور امانت کے میلنگ بتائیے نہ پلیز ان میں جو پہرہ نام آپ نے پوچھا ہے نوشین نوشین کے معنی آتے ہیں شیری، میٹھا، خوش جائقہ نوشین فارسی زبان کا لفظے معنی کے اعتبار سے یہ نوشین نام بہت اچھا ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک نام اس میں آپ نے پوچھا ہے اطوفہ اطوفہ اس کے معنی آتے ہیں مہربان اطوفہ کہتے ہیں بہت زیادہ مہربان، مہربانی کرنے والی اطوفہ نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں تیسے نام پوچھا ہے آیت آیت کے معنی آتے ہیں نشانی کے قرآن کے اندر بھی آیت نشانی کے معنی میں آیا ہے اور اسی طریقے سے آیت کے ایک معنی وہ بھی آتے ہیں جو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں اور اس طرح سے ایک نام امانت امانت کے معنی آتے ہیں یہ کسی کے پاس کوئی چیز محفوظ رکھنا اس کو امانت کہتے ہیں یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب ہے ربک العالم ان کا سوار اسلام علیکم مولانا مفتی صاحب ربک العالم مطلب کیا ہے ویڈیو بنائیں پلیز اور احتشام کا مطلب کیا ہے ویڈیو بنا کر ضرور بتائیں پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو نام آپ نے رکھا ہے ربک العالم یہ تو نام آپ نے عجیب و غریب نام رکھا ہے ربکل یہ ربی کا اس کے معنی تو آتے ہیں تیرا رب جسے ربو کا بولتے ہیں تیرا رب اور عالم کے معنی آتے ہیں دنیا کے جہاں کے تو ربک العالم کا کوئی معنی نہیں بنتا زیادہ کوئی اچھا معنی نہیں بنتا اس لئے یہ نام تو پتنی آپ نے کہاں سے رکھا ہے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے درست نہیں ہے اور دوسرے نام آپ نے پوچھا احتشام احتشام کے معنی اچھے ہیں احتشام کے معنی آتے ہیں شرمانہ باوکار رہنا یعنی زندگی میں موتدل اور قابل تعریف رویش اختیار کرنا یہ احتشام کے معنی آتے ہیں احتشام معنی کے طب سے بہت اچھا نام ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہیں زکیہ زندرن ان کا سوال ہے میں نے ریکویشٹ کی تھی خیرد کشف زارون اشعر یہ نام کا مطلب بتائیں اور دانیال ایوب سفورہ ہدا اور ایک نام ہے زفر یہ نام امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے پلیز بتائیں اس میں کئی نام آپ نے پوچھے ہیں پہلے نام آپ نے پوچھا ہے خیرد خیرد کے معنی آتے ہیں اقل سمجھ دانش مندی خیرد نام اچھا یہ ہم رکھ سکتے ہیں دوسرا نام ہے کشف کشف کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونا کھلنا پردہ اٹھنا انکشاف تو کشف نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتباسی بھی اچھا نام ہے اور ایک نام آپ نے پوچھا ہے اس میں زارون زارون جو لفظ ہے یہ ایک محمل نام ہے اصل اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ ہوتا ہے زائرون زائرون کے معنی آتے ہیں زیارت کرنے والا بہت زیادہ ملاقات کرنے والا اسی سے زارون اگر مانتے ہیں تو اس کے بھی معنی آئیں گے زارون ملاقات کرنے والا لیکن جو اصل لفظ ہے وہ زائرون ہے زائرون نام رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے ایک نام اشعر اشعر کے معنی آتے ہیں لمبے بالوں والا اس طریقے سے ایک معنی آتے ہیں لمبے ناخون والا تو یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اس کے زیادہ اچھے معنی نہیں ہے ایک نام اس میں آپ نے پوچھا ہے دانیال اور ایوب دانیال اور ایوب یہ دونوں نبی کا نام گزرے ہیں یہ نام ہم بغیر کسی طرح دلدت کیا رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام سفورہ سفورہ یہ حضرت شیعب علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ یعنی زوجہ محترمہ کا نام تھا سفورہ نام رکھ سکتے ہیں بہت ہی بابرکت نام ہے چونکہ ایک نبی کی بیٹی کا نام ہے اور ایک نبی کی بیوی کا نام ہے سفورہ نام بہت بہتر ہیں اسی طرح سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے اس میں حود حود تو یہ لفظ نہیں ہوتا بلکہ حودہ اگر رکھیں گے تو حودہ کے معنی آتے ہیں ہدایت کے یہ ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک نام آپ نے اس میں پوچھا ہے زفر زفر یہ امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہے باقی زفر نام کے بہت سے صحابی بھی گزرے ہیں اس طرح زفر نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی نام بھی باعث ہے برکت ہے فقط واللہ خوالم